بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کا اپنے ہی زمان میں رکھیں اور دنیا و آخر کی تمام خوشین سے فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں یہ شروع میری کلاس کا ٹائم ہے جہاں ہم پڑھتے ہیں بیٹھ کے وہ کیسی صورتحال ہے کیسا منظر ہے بہت ہی مزے کا ہے اچھا ہے اور دل بھی لگتا ہے وہاں تو بس ابھی تھوڑا سا ناشتہ کرتے ہیں میں پھر چلتے ہیں پانچ منٹ ہو چکا ہے گر سے نکلے ہوئے کہ پیچھے منڈی تھی سبزی منڈی اور وہ رسطہ ایسا ہے اور یہ بھی ویسے ہی ہے ادھر موبائل نکالنے پر ڈر لگتا ہے ویڈیو بناتے ہوئے کیوں رش ہوتا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے پچھلے دنوں جب میں تین ماہ پہلے ادھر تھا تو اس وقت کافی ادھر نقصان ہو گیا کیوں ایسے ہی ہاتھوں میں سے موبائل چھین کے بھاگ جاتے ہیں تو اسی لئے ڈر تو لگتے ہیں موبائل ہے آخر اسی پہ کام کر رہا ہمارا تو کافی ڈر لگتا ہے بس تھوڑا سا سفر ہے تقریبا ایک کلومیٹر یا پنتہ سفر جو ہم پیزل تائے کرتے ہیں یہ روڑ ہے ہمارا اور ابھی کافی دور تک جانے ہم نے یہ ابھی پہنچنے والے ہیں یہ جو خمبے نظر آ رہے ہیں ادھر سے ہم نے اپنے ادارے کی طرف موڑنا ہے گرمی کافی ہے سفر بھی ہے تو پسینہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا آ رہا ہے تو ابھی تھوڑا سا رہتا ہے سفر پہنچنے والے ہیں اور یہ میرا تقریبا پانچ سال سے یہی روٹین ہے دن میں میرے چھے سے سا چکر لگتے ہیں اسی راستے پر آنے جانے گے تو دن میں لگتے ہیں کیوں جو ہماری پڑھائی کی روٹین ہے تو اس ٹائم ہمیں آنا بھی پڑتا ہے پھر چھٹی وقت جانا بھی پڑتا ہے تو بس ابھی پہنچیں گے پھر آپ کو مدرسہ بھی دکھائیں گے یہ سفر کافی ہوتا ہے لیکن پانچ سال میں جو ہم نے چکر لگائے ہیں آتے جاتے تو اب پتہ نہیں چلتا ہے تو ابا جی مجھے ایک بار بائک بھی لے کے دینے لگے تھے کہ آنے جانے میں آسان نہیں ہو جائے گی مگر میں نے انکار کر دیا کیوں یہ ایک میری لیے ورزش ہے اور ہم پورا دن بیٹھے رہتے ہیں اس کی وجہ سے پورا جسم جامسہ ہو جاتا ہے جب ایسے چلتے ہیں تو فریش ہو جاتی ہے طبیعت میں نے ان کو انکار کر دیا کہ بائک میں نہیں لوں گا کیوں اس کا خرچہ الگ اور جسم کی تباہی الگ ہوگی یہ ہے ہمارے مندرسے کے ایک سیٹ پہ پودل ہو گئے ہیں یہ مارٹ ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے یہ بکش دودھ ہے اور آگے جامل ہے اور یہ انگوروں کی بیل ہے اور یہ بھی انگوروں کی بیل ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے سیڑت ہے یہ انجیر کا پودل ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے یہ بھی یہ ہمارے مندرسے کا ویو ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے سر سبز محول جیدان لطا یہ میرے ممو جی کی گاڑی ہے اور یہ ان کے سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ ہے ہاں یہ سٹوڈنٹ ہے چاہلے ہونا ہے آپ نے نہیں دیکھتا ابھی میں دکان پہ آیا ہوں مدرسے سے تو کچھ ٹائم ادھر دیں گے دیکھیں گے کیا صورت ہے حالا کافی دینے کے بعد آیا ہوں تقریباً تین ماہ کے بعد تو عجیب سا بھی لگ رہا ہے دل بھی نہیں لگ رہا ہے تو اب لگانا بھی ہے کیوں کام ہے ابھی میں دفتر میں ہوں جو ہمارا کلین ہے اس کا دفتر ہے یہ مامو کا ہے تو اس میں ابھی کھڑا ہوں تو ابھی اوپر جالتے ہیں دیکھتے ہیں کیا صورت ہے حالا کیا بن رہا ہے صبح کا ہمارا پرورم بنا تھا کئی بائید نکل رہا ہے تو اس ٹائم کا پرورم بنایا تھا کہ ایک یا دو بجے نکلیں گے تو ابھی ڈائی بج رہے ہیں اور ابھی نکلیں ہم بہت ہی خوبصورت ایریا یہ تو ابھی ہم جا رہے ہیں ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں وہاں دیکھنے کو کیا ملتا ہے کچھ نہ کچھ تو ضرور دکھائیں گے آپ دوستوں کو ملتا ہے 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 بکڑا شہر میں رہتے ہیں شہر کے اندر تو جو ہمارے گاؤں جیسا محول ہے وہ ڈونڈنا مشکل ہوتا ہے تو ابھی ایک ڈونڈا ہے ہم نے تو اس لئے ادھر ویڈیو بنا رہے ہیں آپ دوستوں کو وہ بھی دکھائیں گے کافی دور نکلیں ویلج کا جو محول ہوتا ہے وہ ہمیں بھی خوبصورت لگتا ہے اور اس لئے آپ دوستوں کے ساتھ بھی وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ ادھر اکارے کا بائی پاس ہے دوسرے نمبر والا ایک وہ پیچھے تھا جہاں ہم رات اترے تھے اس دن تو یہ دوسرے والا بائی پاس ہے جو سب سے بڑا بائی پاس یہ اکارے کا کہلایا جاتا ہے سب سے بڑا اس پاکستان میں سب سے بڑا بائی بائی پاس ہے یہ اکارے کا بہت لنبا ہے نمبر کنے کلومیٹر ہونا ہے پندرہ کی کلومیٹر ہونا ہاں پندرہ بیس کلومیٹر کا یہ بائی پاس ہے اکارے کا یہ خجور کا بہت دیکھیں نیچے کتنے خجوریں گری ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں کفی پھل لگا ہوئے ان کو یہ سارا پھلی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چھوٹا بود ہے تیسلی نیچے نظر آ رہی ہیں یہ خجوریں جن کو بولتے ہیں ڈوکے یا خجوریں وہ چیز ہیں ہمیں ادھر ایک ٹویل ملا تو آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے ٹویل چرہ دو سنہا بھی رہا ہے جو میرے ساتھ تھا اور بہت مزہ آ رہا ہے ادھر کیوں اچھا محول بنا ہوئے ہیں اور جگہ بھی اچھی ہے سر سبز اوپر درخت ہیں اور نیچے ٹویل ہے اور مزہ آتا ہے ایسے محول میں آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں پیشے دی پورا منظر جیسے سیڈوں پر درخت لگے ہوئے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے لیکن میں نہا نہیں رہا ہوں میں کبھی کبھی جب میرا موڑوں پی بھی نہاتا ہوں ایسے نہیں بس وہ دوست نے نہانا تھا اس لئے ساتھ آیا ہوں در ڈریکٹر کی دلائی بھی ہو رہی ہے دل کیا دل ڈریکٹر کی دل 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 موسیقی موسیقی یہ ڈیرہ پیچھ رہی تھا جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں تو ابھی ڈیوال بند ہو چکا تو ابھی ہم نکلے ہیں واپسی گھر کے لیے میں دیکھ لیں بلکلی نہیں نہایا ہوں پسینا بھی کافی تھا یہ جو فارمی شہد ہوتا ہے نا وہ تیار کرنے کے لیے یہ دیکھیں پیٹیاں سی لگائی ہوئی ہیں ہیں ان میں مکھیاں آگے جمع ہوتی ہیں اور پھر شہد نکالا جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی دکان کی ڈیوٹی دیکھا ہوں اثر کے بعد گیا تھا تو ابھی مغرب کی ازانے ہو رہی ہیں کیوں آج مجھے بیٹھنا پڑا دکان پہ دل تو کرتا نہیں ہے جب سے چھٹی ہیں کر کے آیا ہوں تو کہیں بھی دل نہیں کر رہا کھو کام کرنے کو گھر میں آج سے بنی ہوئی تھی رہنے کی ویسی ادھر بھی دل کرتا ہی نہیں ہے کام کرنے کو تو آج ویسے معمول نہیں تھے وہ اپنے گھر گئی ہوئے تھے وہ ہاری جو ادھر بیٹھتے ہیں اس وجہ سے مجھے آج بیٹھنا پڑا ہے تو ایسا ایسا روٹین بن جے گی بیٹھنے کی اللہ کے فضل کرم سے تو ابھی میرا موبائل کی بیٹری بھی لو اور یہ میں نے ابھی دیکھا ہے تو اسی وجہ سے اب پہلے ہم موبائل کو چارجنگ پہ لگائیں گے آج سے پونہ گھنٹا لگے گا اس کو فول ہونے میں پھر اس کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی دکان سے صدہ اوپر آئے ہوں تو ابھی موبائل چارجنگ پہ لگا کے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہیں رات کا کافی سا گزر چکا ہے تو ابھی مجھے یاد آیا کہ ویڈیو بھی میری رہتی ہے ابھی تو بس ابھی سو رہا ہوں تقریباً ساڑھے گیارہ ہو چکے ہیں تو اب ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرے گا اور ریکمینٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کبھی لوگ کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا انسٹاگرام پہ فالو کرے گا شروع میں نام ہے وہ ڈسکرپشن میں لنک ہے اور اپنے بھائی کو دباؤں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے جاتھ اللہ حافظ